اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب لگ ٹک ٹاک ہوں گے اور آج کل سمر ہے اس میں آپ مینگوز کو بہت زیادہ انچوائے کر رہے ہوں گے مینگوز کا سیزن ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک بہت مزی کی سیلڈ ریسپی کو شیئر کروں آج میں بنا رہی ہوں چکن مینگو اینڈ ایوکیڈو سیلڈ ویڈ ہنی وینیگرٹ ڈریسنگ بہت ہی ہیلڈی سیلڈ ہے اور ٹائٹ کانشیس پیپل کے لیے بیسٹ ہے ہنی وینیگرٹ ڈریسنگ کو بنا کر آپ رکھ لیں اس کو آپ کافی دیر تک یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں چکن کو پریپیر کروں گی اور اس کے بعد باقی کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا آلیو آل میں یوز کروں گی چکن کو فرائے کرنے کے لیے یہ میں یوز کروں گی ٹو ٹی سپونز ٹو میڈین سائز کی چکن فلٹس کی میں نے سٹرپس میں کٹنگ کر لی ہے بائٹ سائز کی سالٹ ہاف ٹی سپونز بلیک پیپر پاوڈر وان تھرڈ ٹی سپونز گارلک گرنولز میں نے لیے ہیں ہاف ٹی سپونز اس کی جگہ پر آپ گارلک پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں چکن میں اب میں اٹھ کر رہی ہوں گارلک گرنولز بلیک پیپر پاوڈر سالٹ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے 5-10 منٹس کے لیے میں ان کو رکھ دوں گی اس کے بعد میں ان کو فرائے کروں گی پین کو میں نے پہلے سے ہیٹ اپ کر لیا تھا اور اب میں اس میں آلیو آئل ایڈ کرنے کے بعد چکن ایڈ کر رہی ہوں ان کو میں میٹیم ٹو ہائی فلیم پر 8-10 منٹس کوک کروں گی چکن کے اوپر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو یہ بلکل ریڈی ہے اور اگر آپ اس کو بوائل کر کے تھوڑا سا فرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تب بھی بہت اچھا لگے گا چکن کے اوپر بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے یہ اب بلکل ریڈی ہے اور آپ نے سائز دیکھ لیا ہے اس سے بڑا سائز نہیں رکھنا ہے یہ بائٹ سائز ہے چکن کو اب میں ڈیش آؤٹ کروں گی اور جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا تب میں اس کو سیلیڈ میں اٹھ کروں گی سیلیڈ کے لیے میں نے لیا ہے ون مینگو یہ بگ سائز کا مینگو ہے اس کی میں نے ڈائسٹ کٹنگ کی ہے 2 ایوکادو لیا ہے ان کی کٹنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے لیا ہے چیری ٹومیٹوز 8-10 آپ لے سکتے ہیں ہاف کیکمبر لیا ہے ون میڈیم سائز کا میں نے پرپل آنین لیا ہے جس کی میں نے سلائسٹ کٹنگ کی ہے موزرلہ چیز میں نے لیا ہے ہاف کپ اس کی میں نے سٹریپس میں کٹنگ کر لیا ہے رومین لیٹس لی ہے 3 کپ اور اس کو میں نے بائٹ سائز بیسز میں کٹ کر لیا ہے ون تھرڈ کپ میں نے لیے ہیں سلائزڈ ایلمنٹس ان کو ڈرائی روست کرنا ہے ایک پین میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ایلمنٹس کو اور اب میں ان کو میڈیم ٹو ہائی فلم پر ڈرائی روست کروں گی تھری منٹس ان کو میں ڈرائی روست کروں گی ان کے اوپر بہت اچھا سا جب گولڈن کلر آ جائے گا تو میں ان کو نکال لوں گی یہ ڈرائی روست کرنے سے بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی ہو جائیں گے جو سیلیڈ میں بہت مزے کے لگیں گے ایلمنٹس کو اب میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور اب ہم ریڈی کریں گے ہنی وینیگریکٹ ڈریسنگ ڈریسنگ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ ایکسٹر ورجن آلیف آئل ٹو ٹی سپونز ہنی ہاف ٹی سپونز بلیک پیپر پاورٹر ون منز کارلک گلو ٹو ٹی سپونز مسترد پیسٹ ون ٹی سپونز سی سالٹ ٹی ٹی سپونز ایپل سائیڈر وینیگر کسی بھی بوٹل یا جار میں اس کو بنا کر آپ رکھ رہے ہیں بہت دنوں تک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایڈ کر دیا ہے ایپل سائیڈر وینیگر سالٹ بلیک پاپر منز کارلک مسترد پیسٹ اب ان کو مکس کر لینا ہے اس کے پاس اس میں میں بھنی ایڈ کروں گی اور آلیف آئل ایڈ کروں گی ہنی ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں میں آلیف آئل ایڈ کروں گی اور اچھی طرح سے مکس کروں گی میں نے اتنی کونٹیٹی میں بنایا ہے کہ اس کو میں دو سے تین بار ہیوز کر سکتی ہوں آلیف آئل میں نے ہاف کپ ایڈ کیا ہے اگر آپ جبل کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ون منت بھی آپ ایزیلی سے ہیوز کر سکتے ہیں ٹریسنگ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں جو میں نے سی سالٹ ایڈ کیا تھا وہ اس میں اچھی طرح سے ڈسولو ہو چکا ہے بوٹل یا جار کو بند کر کے بھی شیک کیا جا سکتا ہے ہنی مینی گریٹھ ڈریسنگ ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ اپنی پسند کے کسی بھی سیلیڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں اب مکسنگ کا فائنل پروسیجر میں سٹارٹ کروں گی سیلیڈ کو ریڈی کرنے کے لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیڈ ڈریسنگ روسٹیڈ آلمنٹس اور فرائیڈ چیکن سب ریڈی ہیں اب میں مکسنگ کروں گی مکسنگ کرنے کے لیے میں نے ایک بڑا باول لیا ہے اس میں میں نے رومین لیٹس سیٹ کر دی ہے اب میں باقی کا پلیٹر بھی اس میں ایڈ کر دوں گی سیلیڈ پلیٹر کو میں بڑے باول میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں سے میں تھوڑی سی چیز بچا لوں گی فرائیڈ چیکن میں سے بھی میں تھوڑی سی چیکن کو بچا لوں گی چکی ہے اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہنی وینک ریچ ڈریسنگ یہ آپ کے اپنے مرضی ہے آپ جتنی بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں میں اس میں فور ٹو فائیو ٹیبل سپونز ایڈ کروں گی ڈریسنگ ایڈ کرنے کے بعد میں نے پھر سے سیلیڈ کو مکس کر لیا ہے سوفٹ ہینڈز کے ساتھ اور اب میں اس میں موزریلا چیز کو ایڈ کروں گی اور بہت آرام سے اس کو میں مکس کروں گی سیلیڈ کی مکسنگ ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی اس کے بعد میں اس کی گارنیشنگ کروں گی سیلیڈ کی اوپر میں نے سپرنکل کر دیئے ہیں روسٹڈ آلمنٹس اور اب باقی کے بچے ہوئے چکن کی ٹاپنگ کر دوں گی میں سیلیڈ کے اوپر اور تھوڑی سی ڈریسنگ اس کے اوپر پور کروں گی بہت مازے کا چکن مینگو اینڈ ایوکیڈو سیلیڈ ویدھ ہنی وینیگرڈ ڈریسنگ کے ساتھ ریڈی ہے اس یونیک ریسپی کو اس سمر میں ضرور پنائیں آئیم شور آپ کے ٹیسٹ پر اس کو یہ فلیورز بہت پسند آئیں گے اور آپ اس ریسپی کو بار بار بنانا چاہیں گے اگر آپ سب کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اس طرح سے آپ کو میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فورا مل سکے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی